کوٹینشل کانٹیپلیٹس کے اپیزور نمبر 11 کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایچکا کو جو کی کہتی ہے فتارو سے کہ ہم لوگ شاید یہی پہ بند ہو گئے ہیں اور فتارو کہتا ہے ہاں لگتا ہے ان لوگوں نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا ہے اور اس کے بعد وہ دروازے کو کھولنے کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ ایک علام لگا ہوا ہے اور فتارو کہتا ہے کوئی بات نہیں تب بھی وہ لوگ دروازے کو کھول سکتے ہیں لیکن تب ہی ایچکا کہنے لگتی ہے اگر ان لوگوں نے ایسا کیا تو ان کے پورے سکول کو ہی یہاں سے بھیج دیا جائے گا اور ساتھی ساتھ وہ اپنے من کے اندر سوچتی ہے میکو کے بارے میں اور اس کے بعد فتارو کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو چلو علام کو بند کر دیتے ہیں ایچکا کہتی ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تو فتارو کہتا ہے اس کو اب اس کے کندے کے اوپر بیٹھنے کے لئے وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کافی بھاری رہتی ہے اور فتارو اسے نہیں اٹھا پاتا ایچکا اسے بات کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن فتارو کہتا ہے وہ بزی ہے اور وہ لکڑی سے گس گس کے آگ جلائنے لگتا ہے ایچکا سوچتی ہے کہ آخر یہ اتنا بیوکوف کیسے ہو سکتا ہے اور پھر فتارو سے وہ بات کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن فتارو کہتا ہے اسے فوکس کرنا ہے اور وہ اپنا کام کرنے لگتا ہے ایچکا کو یہ بات پسند نہیں آتی اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے یوتسوبا کو جو کی باقی سبی سے پوچھ رہی رہتی ہے فتارو کے بارے میں لیکن اسے کوئی بھی پتہ نہیں ملتا تب ہی میکو یاد کرتی ہے ایچکا سے ہوئی باتوں کو جہاں پہ ایچکا کہتی ہے تم چنتہ مت کرو وہ فتارو کو سمحال لے گی اور اس کے بعد وہ کہنے لگتی ہے کہ وہ جا کے ایچکا اور فتارو کو ڈھونڈے گی تب ہی ایچکی کی نظر جاتی ہے یوتسوبا کے ہاتھ میں چابی میں اور وہ پوچھتی ہے یہ چابی کہاں کی ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ایچکا کو جو کی باتیں کر رہی رہتی ہیں اپنی بہنوں کے بارے میں اور اس کے بعد وہ سوچتی ہے فتارو نے اسے نہیں پوچھا کی وہ رو کیوں رہی تھی شاید اسے کوئی فرقی نہیں پڑتا تب ہی ایچکا کہتی ہے کہ وہ سکول چھوڑنے کے بائے میں سوچ رہی ہیں یہ سن کے فتارو کافی حیران رہتا ہے اور تب ہی ایچکا کہتی ہے اسے پتا تھا کہ اگر وہ ایسا کچھ کہے گی تو فتارو اسے بات کرے گا آگے ایچکا بتاتی ہے کہ اسے آج کل کافی سارے بڑے بڑے پروجیکٹ بھی ملنے لگے ہیں اور اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ اس کی عمر کی جو بھی لڑکیاں رہتی ہیں جو ایکٹنگ کرتی ہیں انہیں کبھی نہ کبھی سکول سے بریک لینا ہی پڑتا ہے پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو نہیں لگتا کہ وہ سکول کو یاد کرے گی اور اس کے بعد وہ سوچتی ہے ایسا کرنے سے میکو کے لیے بھی زیادہ اچھا رہے گا لیکن تب ہی فتارو سوچنے لگتا ہے کہ اگر ایچکا نے سکول کو چھوڑا تو اس کے پیسوں کا کیا ہوگا اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے ایچکا کی باتوں کو جب اس نے پوچھا تھا کہ آخر تم پڑتے کیوں ہوں تو فتارو کہتا ہے اچھا ہے تم وہ کر سکتی ہو جو تم کرنا چاہتی ہو اور تمہیں پاس آپشن ہے اور یہ سن کے ایچکا کہتی ہے آخر تم کیا کر رہے ہو تو فتارو کہتا ہے یہاں پہ 99% چانسز تھے کہ تم سکول میں فیل ہو جاؤں گی اور اس کے بعد وہ آگ کو جلا ہی لیتا ہے یہ دیکھیں ایچکا کافی حیران رہتی ہے دوسری طرف میکو اور ایچکی ڈھونڈ رہے رہتے ہیں فتارو اور ایچکا کو اور تب ہی میکو کہتی ہے اسے ایچکا کی چنتہ کرنے کی کوئی زوت نہیں ہے اور پھر ایچکا کہتی ہے کہ اچھا یہی ہوگا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس نہ کریں اور فتارو کہتا ہے ہاں لیکن تب ہی ایچکا کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے یہاں پہ بھی کیم فائر ہے ہم لوگ چاہے تو یہاں پہ بھی ڈانس کر سکتے ہیں اور فتارو بھی مان جاتا ہے اور فتارو سے بتاتا ہے لیجنڈ کی کہانیوں کے بارے میں یہ زنگے ایچکا کو کافی ادھا جھٹکا لگتا ہے اور وہ کہتی ہے کیا ان سبھی چیزوں کے بارے میں میکو کو بھی پتا ہے فتارو کہتا ہے ہاں اور اس کے بعد ایچکا جا کے سوچنے لگتی ہے اور کہتی ہے ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے تب ہی اس کے پیر سے ایک لکڑی کے لاغ کو دھکا لگتا ہے اور وہ لاغ سیدھا جا کے ایچکا کے اوپر گرنے آلا رہتا ہے فتارو یہ دیکھ کے کافی ڈر جاتا ہے اور ترنت جا کے ایچکا کو وہاں سے کھیچ لیتا ہے وہ لوگ جمین پہ گر جاتا ہے اور جو فتارو رہتا ہے اس نے ایچکا کو بچا لیا رہتا ہے آگے فتارو کہتا ہے تم ٹھیک تو ہو نا اور یہ سن کے ایچکا کافی ادھا گھبرائی ہوئی رہتی ہے کہ فتارو اسے اس طریقے سے پکڑ رکھا ہے اور اس کا دل کافی ادھا تیجی سے دھڑکنے لگتا ہے لیکن تب ہی علام بھی بجنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو لونگ ہے وہ سیدھا جا کے دروازے کی اوپر لگا ہے جس سے دروازہ ڈیمج ہو گیا ہے اس کے بعد ایچکا فتارو سے چھوڑنے کے لئے کہتی ہے اور پھر وہ جیسے ہی چھوڑتا ہے وہ دونوں زمین پہ گر جاتے ہیں اور فتارو کہتا ہے ہم لوگ کو جلدی سے جلدی اس علام کو بند کرنا ہوگا لیکن تب ہی سپرنگلر چالو ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر پانی گرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پہ ایچکی اور میکو آ جاتے ہیں اور وہ دونوں وہاں کے سپرنگلر اور علام کو بند کر دیتے ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں ایچکا اور فتارو کو کچھ اس حالت میں اور اس کے بعد فتارو کہتا ہے آخر یہ ساری چیزیں اس طریقے سے خراب کیسے ہو گئیں اور وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹیچر کو ساری چیزوں کے بارے میں بتایا جس کے بعد وہ ان پہ کافی چلائے اور جو ایچکی ہے اور میکو وہ بھی ان سے ناراض ہو گئی ہیں ان کا اتنا اچھا کیمپ اس طریقے سے بیکار کیسے ہو گیا تب ہی ہمیں دکھائے جاتا ہے میکو کو جو کی سوچ رہی رہتی ہے اگر ہم پانچوں ایکول ہیں تو اور اس کے بعد پھر ہمیں سین دکھائے جاتا ہے ایچکا کا جہاں پہ ایچکا بیڑ پہ لیٹی رہتی ہے اور اسے بخار ہو گیا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ ایچکی سے کہتی ہے تم یہاں پہ مت بیٹھو تمہیں جا کے سکین کرنی چاہیے آنگے ایچکا ایچکی سے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے تم فتاروں سے نظریں نہ ملا پاؤں اور پھر ایچکی کہتی ہے جس دن اس نے فتاروں سے مدد مانگی تھی پڑھائی میں اس دن اس نے نہیں سوچا تھا کہ چیزیں اس طریقے سے ہوں گی تب ہی ایچکا کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ تم فتاروں کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھ پائی ہو اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فتاروں لیٹ کے آرام کر رہا رہتا ہے تب ہی وہاں پہ یوٹسوبہ آ جاتی ہے اور وہ فتاروں کو اپنے ساتھ سکین کرنے کے لئے لے جاتی ہے فتاروں کہتا ہے اسے سکین نہیں آتی فتاروں اس سے کل کی چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن یوٹسوبہ کو کچھ بھی پتا نہیں رہتا اور تب ہی وہاں پہ میکو بھی آ جاتی ہے فتاروں کہتا ہے میں تو اس چشمے کی وجہ سے تمہیں دھیان سے دیکھی نہیں پایا تھا اور پھر فتاروں سکین کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہی وہاں پہ کوئی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اچھی طریقے سے سکین کرنی نہیں آتی فتاروں کہتا ہے آخر تم کون ہو تو وہ کہتی ہے میں ایچ کا ہوں اور فتاروں کہتا ہے مجھے لگا تھا کہ تم آرام کر رہی ہو لیکن وہ کہتی ہے کہ اسے سکین کرنے کا منتا تو وہ یہاں پہ آ گئی اس کے بعد فتاروں ایچ کی کے بارے پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ اکیلے سکین کرنا چاہتی ہے اور پھر یوتسوبہ کہتی ہے وہ ان سبھی کو ڈھونڈ لے گی تب ہی فتاروں سوچتا ہے کہ اگر وہ سکین کرے گا تو وہ میکو کے ساتھ باتیں کر پائے گا لیکن میکو وہاں سے کافی تیزی سے چل جاتی ہے فتاروں اس کی سپیڈ کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور تب ہی وہاں پہ ایچ کا آ کے پوچھتی ہے کیا تم نے سبھی کو کل کی باتوں کے بارے میں بتا دیا لیکن پھر فتاروں کہتا ہے نہیں اس نے نہیں بتایا تب ہی فتاروں کہتا ہے کہ آکر اس چیز کو روکتے کیسے ہیں لیکن وہ نہیں روک پاتا اور وہ جا کے سیدھا برف کے اندر گر جاتا ہے سبھی لوگ اسے دیکھ رہے رہتے ہیں اور کہتے ہیں تم زندہ ہو نا اور فتاروں کہتا ہے ہاں فتاروں واپس جارہا رہتا ہے تب ہی وہاں پہ نینو آ جاتی ہے اور اسے وہی بینڈج ملتی ہے جو کی اس نے لگائی تھی کینتاروں کو اور وہ کہتی ہے کینتاروں کیا یہ تم ہوں فتاروں یہ دیکھ کے کافی ڈر جاتا ہے اور وہاں سے سیدھا دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور نینو بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتی ہے اور فتاروں سوچنے لگتا ہے اچھا ہوتا کہ وہ پہلے ہی اسے سچائی بتا دیتا فتاروں دوڑتے ہوئے ایک گھر کے پاس آ جاتا ہے اور جیسے وہ سامنے دیکھتا ہے وہاں پہ یوتسوبہ رہتی ہے اسے پکڑنے کے لیے اور یہ دیکھ کے فتاروں کافی ڈر جاتا ہے ایک طرف یوتسوبہ اور دوسری طرف نینو تب ہی وہاں پہ وہ دونوں آکے ایک ساتھ دیکھتی ہیں لیکن وہاں پہ فتاروں نہیں رہتا جو دیکھ کے وہ دونوں کافی چونک جاتے ہیں آگے وہ دونوں ایک دوسر سے پوچھتی ہیں فتاروں اور کنتاروں کے بارے میں لیکن دونوں کو ہی نہیں پتا رہتا اور پھر ہمیں فتاروں کو دکھایا جاتا ہے جو کی کہہ رہا رہتا ہے یہ کافی ایدہ قریبی تھا اور تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ وہاں پہ میکو کے ساتھ ہے تب ہی فتاروں کہتا ہے کیا یہ اگلو تم نے بنایا ہے میکو کہتی ہے نہیں اس نے سپسپ اسے ڈھونڈ لیا ہے اور وہ فتاروں سے کم ہلنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ یہ جگہ کافی ایدہ چھوٹی ہے اور پھر وہ کہتا ہے آنکھیں یوتسوبہ کے اندر اتنا زیادہ سٹیمنا کیسے آیا توفے میکو کہتی ہے وہ ہمیشہ سے ایسی تھی لیکن فتاروں کہتا ہے نہیں تم سبھی دیکھنے میں اور ہر چیز میں ایک جیسی ہو ضرور یوتسوبہ نے کافی ایدہ محنت کی ہوگی جس کے کارن وہ اتنی ایدہ ایتلیٹک بن پائی ہے فتاروں کی بات تو کو میکو کافی دھیان سے سنتی ہے اور اس کے بعد وہ پرانے فلیش بیک میں چلی جاتی ہے جہاں پہ وہ ساری چیزوں کے بارے میں سوچتی ہے اور پھر وہ فتاروں کی بات سنتی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ سبھی کے سبھی ایکول ہیں اور پھر میکو کہتی ہے ہاں اسے سب سمجھ میں آ گیا ہے اور اس کے بعد فتاروں وہاں سے چلا جاتا ہے میکو اپنے فون کی مدد سے ایچکا کو کال کرتی ہے اور دوسری طرف یوتسوبہ ابھی بھی اسے ڈھونڈ رہی رہتی ہے اس کے علاوہ نینوں بھی کھڑی ہو کے کنتاروں کو ڈھونڈ رہی رہتی ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ایچکی کو جو کی اکیلے کھڑے ہو کے کسی طرف دیکھ رہی رہتی ہے تب ہی ایچکا کو کال آ جاتا ہے میکو کا اور میکو کہتی ہے کہ اسے کچھ ضروری بات کرنی ہے